بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد و خواتین دونوں کو جو ہے وہ نکل آتے ہیں اس کے علاوہ بڑی عمر میں بھی نکلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ گوہانجنی جو آنکھ کے اوپر یہاں پہ دانا سا بن جاتا ہے تو یہ دو چیویں جو ہیں عمومی طور پر تقریباً ہر بندے کوئی ان سے وافتہ رہتا ہے دو چھوٹے چھوٹے سے نسخے بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ٹوٹ کے نمبر ایک آپ جو چھوہارے کی گھٹلی ہے یہ لے لیجئے اور اس کو سرکے میں گھسا لیجئے کہیں پتھر پہ رکھ کر سرکے میں اس کو اوپر چھوہارے کی گھٹلی کو اچھی طرح اس کے رگڑی ہے وہ تھوڑا سا جو لیپ سا بنے گا اس لیپ کو پکڑ کے تازہ تازہ جہاں پہ بھی آپ کے دانا نکلائی یہاں ہیں یہاں پہ وہاں پہ لگا رہی جئے اور اس کے علاوہ دوسرا اس سے بھی آسان ٹوٹ کا کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو سوائے اس کے کہ جب آپ کو محسوس ہو کوئی دانا نکلا ہو تو آپ نے اپنی ایک انگلی اپنی ہی ہتھیلی کے اوپر رگڑ نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے ایسے رگڑ لیجئے اور اس کو رگڑ کے اچھی طرح جہاں پہ دانا ہو وہاں پہ گرم گرم جو تھوڑا سا نیچرلی آپ کے انگلی گرم ہو جائے گی اس کو وہاں پہ رکھ لیجئے یا گوہانجنی ہے تو یہاں پہ رکھ لیجئے آہستہ سے کوئی زیادہ دبانا نہیں ہے یہ انشاءاللہ جو دانا وغیرہ نکلا ہوگا یا جو گوہانجنی کا مسئلہ ہوگا وہ اس سے امید ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا باقی جو علاج ہیں جو دوائی کھانے کے یا غیرہ لینے کے یا پرہیف کے وہ اپنی جگہ جاری رکھیں لیکن یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے یہ علاج کے اندر آپ کے بہت معاون فابط ہو گیا بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا میں نے دیکھنے ویڈیو میں اللہ حافظ